جائمہ تا دی جائمہ کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکھے کام سمپنے کامیشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامیشوری نمستو دے کام دے کام روپستے صبح کے سر سیوی تے کرومی درسن دے بیم سر کامار سردہید مہشانی مہامائے چامنڈے منڈ مالینی آیو آریوگ ایشور دے ہی میں دے بی پرمیشوری اوم تر منگل منگلی شیوے سروہ سادھی کے شرنے درمبکے گوری نارائنی نمستو دے اوم جہنتی منگلہ کالی بھدر کالی کپالی نی درگا شما شیوہ داتری سواہا صدا نمستو دے اوم درگتی ناشیلی درگا جائے جائے کالوی ناشیلی کالی جائے جائے امارمہ برمانی جائے جائے سیتہ رادھا رکمنی جائے جائے دیو رادھا ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستتی آپ کسٹ میں کیوں ہیں ہر دوسرا یا تیسرا ویکتی آج کلیگ میں کسٹ میں جی رہا ہے یہ دی کوئی منوش پریوار سے کسٹ میں ہے تو کوئی آرثیق پریشانی میں ہے کوئی سامجھک پریشانی میں ہے کسی نہ کسی منوش کو عشور نے کچھ نہ کچھ سمجھیا عوشت دے رکھی ہے تاکہ وہ عشور کو یاد کر سکے اس کے باوجود بھی منوش پوجہ پاٹ نہیں کرتا عشور کو یاد نہیں کرتا کسٹ سہن کر لے گا پھر تو عشور کو یاد نہیں کرتا اور یدی وہ عشور کو یاد کر لے اس عشور کے دوارہ دیئے گئے نیم کانون کے انسار چل لے تو اس کو جو کسٹ آرہے وہ کسٹ سہن کرنے کی شکتی پرابت ہو جاتی ہے اب آپ کہیں گے عشور نے کون سے نیم کانون دے رکھے ہیں جب یہ بھگوان نے منش نام کی مشین بنائی تھی تو اس مشین کو بنانے کے بہت پہلے ہی اس کا میریل پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ دیا جیسے کمپیوٹر بنتا ہے لیپ ٹاپ بنتا ہے موبائل بنتا ہے جو بھی مشینری بنتی اس کا کمپیوٹر پہلے میریل تیار کرتی کہ اس مشین کو کیسے رن کیا جائے گا اسی پرکار سے اس منش نام کی مشین کو بنانے کے پہلے اس نے میریل تیار کر دیا یدی آپ ان میلیول کے انسار چلتے ہو جیسے رامائن جی کے انسار چلتے ہو گیتا جی کے انسار چلتے ہو بھاگوت کے انسار چلتے ہو ویدوں کے انسار چلتے ہو پرانوں کے انسار چلتے ہو ہمارے بزرگوں کے دوارہ بنائے گئے نیم پارمپرک مانیتہ پریپاٹی ریتی ریواج ان نیموں کے انسار چلو گئے تو آپ کو کسٹ نہیں ہوگا یا کسٹ بھی آئے گا تو کسٹ کو سہن کرنے کی شکتی آپ میں آ جائے گی کہ وہ کسٹ آپ ہستے ہستے گزار دو گے آپ اس لیے بھی کسٹ میں ہیں کہ آپ کے دوارہ پچھلے جنم میں کیے گئے پاپ کرم ادھک ہو گئے اور ان پاپ کرموں کی سجا اس جنم میں آپ کو بھوگنا پڑتی ہے اس منوشی جنم میں پچھلے جنم میں کیے گئے اچھے برے کرموں کا فل بھوگنا پڑتا اس لیے منوشی یہاں پہ آتا ہے پندو منوش کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جنم میں میں پچھلے جنم کے کرموں کو تو بھوگ لوں پر تو اب میرا اگلا جنم نہیں ہونا چاہیے ہمارے جتنے بھی شاستر ہیں جتنے بھی دھرم ہیں ان میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ منوشی یونی میں آنے کے بعد میں دوبارہ سے اس پرتوی پر جنم نہیں لینا ہے جس کو موکش کی عوستہ کہتے ہیں یا پرم موکش کی عوستہ کہتے ہیں یا صرف منوشی ہی سوچ سکتا باقی کوئی نہیں سوچ سکتا کیونکہ اس کو بھگوان نے بدھی دی ہے گیان دیا ہے دماغ دیا ہے اور اس منوشی نام کی شریر کو چلانے کے لیے مینیول دیا ہے اور مینیول میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ یدی منوشی ان مینیول کے ارث سمجھ لیں تو اس میں یہی لکھا کہ منوشی یونی میں آنے کے بعد میں دوبارہ اس کو کسی بھی یونی دوار سے نہیں گجرنا ہے اور وہ اشور کی آرادنا میں چلا جائے اشور کی سیوہ میں چلا جائے اشور کے ساتھ لینے لگے جس کو موکش یا پرم موکش کہتے ہیں پرنتو منوشی ایسا سوچتا نہیں ہے کچھ ہی منوشی سوچ پاتے ہیں باقی منوشی پڑھائی لکھائی میں لگ جاتے ہیں بھوگ ویلاس میں لگ جاتے ہیں بیوہاں ہو جاتا ہے بندن میں بند جاتے ہیں اور ان کے اوپر ترے ترے کی جادو ٹونا ہو جاتے ہیں اور پچھلے جن میں کے کرم کے آدھار پر ان کو کسٹ بھگتنا پڑتے ہیں اور کسٹ بھگتے بھگتے کئی بار وہ آتما ہتیا بھی کر لیتے ہیں کیوں آتما ہتیا کر لیتے ہیں کیونکہ اس مشین کو وہ الٹا سیدھا چلاتے ہیں وہ نیم کے انصار نہیں چلاتے جس نیم کے انصار منوشی کو چلنا چاہیے نیم کا بھنگ کرتے ہیں یدی آپ کسی مشین کے بٹن بھی الٹے سیدھے دباؤگے تو مشین بہت جلدی خراب ہوتی ہے اسی پرقاط سے منوشی ہے اس آتما کو یدی آپ الٹے سیدھے طریقے سے بھٹکاؤ گے تو نشتر طور سے یہ مشین بہت جلدی خراب ہو کر کے سماپت ہو جائی تو آپ کو پچھلے جنم کے کرمکو تو بھوگنا ہی بھوگنا ہے کوئی نہیں روک سکتا یعنی کہ جیسا بھو کر کے آپ آئے ہو ویسے ہی آپ کو اس جنم میں فلم پرابط ہونا ہے ایک کھیت ہے اس کھیت میں اگر آپ نے پنی کرم کر کے آئے ہو پچھلے جنم کے انصار تو آپ کو یہاں پر سکھ ملے گا چاہے کتنا ہی پاپ کرم کرو پر سکھ ملے گا کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا پرنتو یدی آپ پاپ کرم کر کے آئے ہو اس جنم میں کتنا ہی پنی کا کام کروگے پرنتو ایسا پاپ کرم کر کے آئے ہو تو نشتر طور سے آپ کو کسٹ کی پرابطی ہوگی ہی ہوگی جرا سا آپ نے پنی کا کام بھی کرے گا تو بھی آپ کو کسٹ کی پرابطی ہوگی کیونکہ وہ پچھلے جنم کے کرم کے انصار آپ کو پرابط ہو رہا ہے اس کا دوسرا ادھاران یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ریسٹورینٹ پر ہم پہلے ٹوکن کٹاتے ہیں بھوجن کرنے کے لیے ناستہ پانی کرنے کے لیے تو جیسا ٹوکن کٹایا جاتا ہے ویسا ہی اپنوں کو اس ٹوکن کے انصار بھوجن پرابط ہوتا ہے یعنی آپ نے ربڑی کا بھوجن کٹایا ہے ٹوکن کٹایا ہے تو ربڑی ہی آپ کو ملے گی یعنی آپ نے تھالی روٹی سبزی پانی کھانے کے لیے ٹوکن کٹایا ہے تو آپ کو وہی چیز ملے گی جس کا آپ نے ٹوکن کٹایا ہے یعنی کی پریپیڈ جیون پچھلے جنم میں آپ نے جو کرم کر کے آئے ہیں پریپیڈ وہی اس جنم میں آپ کو بھوجنا ہے ایک اور ادھاران لے سکتے ہیں جیسے ٹرین چلتی ہے اب ٹرین میں جنرل ڈبے کا ٹکٹ لوگے تو جنرل ڈبے میں ہی بیٹھنا پڑے گا جنرل ڈبے میں ہی بیٹھنا پڑے گا یعنی کی پریپیڈ جیسا آپ ٹوکن کٹا ہوگے جیسا ٹکٹ کٹا کے آئے ہو ویسے ہی اس جنم میں آپ کو بھوجنا ہے تو بھگوان کو کیوں دوش دینا بھگوان سے پرارتنا کرے کہ ٹھیک ہے میرے پاس جتنی چمتہ تھی اس چمتہ کے انسان میں نے ٹوکن کٹایا پر تو اب اگلا جنم میرا اچھا ہو یا اگلا جنم ہی نہیں ہو ایسی بدھی ہمیں پردان کرے ایسا جیان پردان کرے ایسا صد گرو پردان کرے تاکہ ہمارا اگلا جنم ہی نہیں ہو بس یہ تھیوری اگلا آپ سمجھ لیں تو آپ کو جیون میں کسٹ محسوس نہیں ہوگا کسٹ تو آئیں گے کیونکہ پچھلے جنم میں کچھ نے کچھ جانے انجانے میں پاپ کرم کیے ہیں کچھ پاپ کرم جانے جان بھوچ کر کے بھی کیے کچھ پاپ کرم انجانے میں ہوگئے تو دونوں کا کسٹ تو بھوگنا ہوگا چاہے جان بھوچ کر کے کیے ہو یا انجانے میں کیے ہو اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ پاپ کرم نہیں کیا ہو اس لئے کسٹ تو بھوگنا ہے پرنطو کسٹ بھوگتے ہوئے آپ اشور کا نام ملیں اشور کے نمیت دان دھرم کریں اشور کے نمیت ہون کریں اشور کو شکتی پردان کریں جو گرہ نقشتر ہے جنس کے مادھیم سے کسٹ کی پرابتی ہوتی ہے ان گرہ نقشتروں کو اپنے انکول بنانے کا پریاست کریں کیونکہ گرہ نقشتر کے مادھیم سے ہی آپ کو کسٹ کی پرابتی ہوتی ہے گرہ نقشتر کو ہی آدیش دیا گیا ہے کہ جب کوئی گرہ آپ کا خراب بیٹھا ہوا تو وہ جب بھی آئے گا آپ کے جیون میں آپ کو کسٹ کی پرابتی اوشی ہوگی اب گرہ نقشتر کا مطلب یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوری دوش ہو سکتا ہے سوری گرہن یوگ ہو سکتا ہے پتر دوش ہو سکتا ہے سوری کے نمیت پچھلے جنم میں آپ اپنے پتہ کو ترسایا ہو اپنے پتہ کو گالی دی ہو اپنے پتہ کی سمپتی ہڑپ کر کے آئے اپنے پتہ کا آدیش کا پالن نہیں کیا ہو تو پتہ کی ہائے لگی ہو پتہ کی بددعا لگی ہو تو اس جنم میں آپ کو نشچت طور سے کسٹ کی پرابتی ہوگی آپ کو جس نہیں ملے گا کتنا ہی کس کے لیے کچھ بھی کر لیجئے آپ کو وہ جس نہیں ملے گا آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گی اور اس جنم میں پتہ دوش کی پتہ اوشی ہوگی آپ کی جنم پتہ کا کے حساب سے اور یدی پچھلے جنم میں آپ نے اپنی ماتا کو ترسایا ہو اپنی ماتا کو بھلا برا کہا ہو آپ نے پچھلے جنم کی ماں کچھ سیوا نہیں کی ہو اس کے نیمت مرنے کے بعد میں کوئی بھی سراد والے کام نہ کیے ہو یا ماتا سے جھوٹ بول کر کہ سمپتی جمین جائدہ دھڑپی ہو تو ماتا کا شاپ لگتا ہے جس کو چند گرہن بولتے ہیں اور اس شاپ کی وجہ سے بھی ترہ ترہ کی پریشانیاں اتپن ہوتی ہیں مانسی کی ستتی کمجور ہوتی ہے اویدی ماتا کا شاپ لگتا ہے اب آتے ہیں بودھوار کے اوپر کہ اویدی بودھگرہ کا دوش لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھانیچ جو ہوتا ہے ان بھانیچ کا شاپ آپ کو لگا ہوا ہے مہن بیٹیوں کا شاپ لگا ہوا ہے اس کے وجہ سے آپ کو بھدھ دوش ہوتا ہے اور بھدھ دوش ہونے کا مطلب ہو گیا ہے وانی کا دوش ہوتا ہے آپ وانی سے گلت شبدوں کا استعمال کرتے ہیں کرکش وانی ہوتی ہے مو سے آپ کے مو سے جو وانی نکلتی ہے اسے کسی کی آتما دکھتی ہے یہ بودھ دوش ہوتا ہے پڑھائی لکھائی اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے اب آتے ہیں گروہ یدی آپ نے پیچھلے جنم کے گروہ مہاراج کا کہنا نہیں مانا یا آپ نے گروہ دکھشا لی نہیں لی اور مر گئے تو گروہ دوش اتپن ہو جاتا ہے یا گروہ دکھشا لی پند گروہ نے جو نیم کانون بتایا تھے منشی کو چلنے کے لیے ان نیم کانون کا پالن نہیں کیا ہو تو بھی آپ کو کسٹ کی پرابتی ہوتی گروہ دوش اتپن ہو جاتا ہے گروہ دوش اتپن ہونے سے پڑھائی لکھائی میں رکاوٹے اتپن ہوتی ہیں دماغ کام نہیں کرتا ہے اور گروہ تو گروہ ہے اب آتے ہیں شکر کے اوپر یعنی پیچھلے جنم میں آپ نے پتنی کو ترسایا ہو پتنی کو تڑپایا ہو پتنی کو مارا پٹا ہو یا پتنی کو چھوڑ دیا ہو تو اس کنڈیشن میں اس اسٹری کے دل سے آتما سے من سے جو بد دعا نکلی جو ہائے نکلی آپ کے لیے وہ اس جنم میں فلی فوت ہوتی ہے اور اس جنم میں پھر آپ پتنی سے دور ہو جاتے ہو ویرہ کی اگنی میں آپ کو جلنا ہوتا ہے پتنی چھوڑ کر کے جا سکتی ہے پتنی سے تلاک ہو جاتا ہے یا پتنی ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے یون سکھ پرابت نہیں کر سکتے یہ اسٹری دوش ہوتا ہے شکر دوش ہو سکتا ہے آپ کی ویواہ بھی ہو جائے پتنی ادی شکرانوں کی کمی ہو تو آپ کیاں بچہ پیدا نہ ہو تو یہ سب شکر کی وجہ سے ہوتا ہے اسٹری دوش ہوتا ہے اب ہوتا ہے اگلا شنی شنی بھی بہت کشت دیتا ہے شنی کا دوش کا مطلب ہو گیا اب آپ نے پچھلے جنم کے آپ کے یہاں پہ کام کرنے والے نمنا سینی کے جو منوشی ہوتے ہیں نوکر چاکر ہوتے ہیں سیوک لوگ ہوتے ہیں ان کو ترسایا ہو ان کی مہنت آپ نے کھائی ہو ان کی ویجیس کھایا ہو ان کی مزدوری کھائی ہو آپ نے ان کی دھن سمپتھی کو ہڑپا ہو ان کے پر بیاج کے اوپر بیاج لگایا ہو آپ نے اور اس پرکار سے آپ نے ان کی سمپتھی کو ہڑپ لیا ہو تو بھی آپ کو ان کی ہائے اور بددعا لگتی ہے جس کو شاپ بولا جاتا ہے اس لئے شنی اس جنم میں بہت زیادہ کشت دیتا ہے کسی کسی کا شنی اچھکا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے جنم میں آپ نے اپنے نوکر چاکر سیوکو کی بہت اچھی سیوا کی ان کی دعا ملی آپ کو ان کا آشیرواد ملا اس لئے اس جنم میں شنی اچھکا ہو جاتا ہے اور جس کا شنی اچھکا ہو جاتا ہے اسے شنی کشت بلکل بھی نہیں دیتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کبھی پھوڑے پھنسی نہیں نکلتے ہیں کھون نہیں نکلتا ہے اور اونچائیوں تک اوش پہنچتا ہے اس کے پاس روب ہوتا ہے وردی ہوتی ہے یہ شنی کی وجہ سے ہوتا ہے اب آتے ہیں روی کے اوپر سرنان بھگوان جو میں نے بتا چکا پتردوش ہوتا ہے اور راہو کے تُو راہو کے تُو چھائیا گرہ ہے یہ جس کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں ویسا فل دینا پرارم کر دیتے ہیں تو راہو جب بھی جس کے اکیلہ ایدی بیٹھا ہوا ہے تو بھی آپ کو کشت کی پرابتی ہوگی یعنی ناغ مہاراج کا دوش ہوتا ہے راہو یعنی سرف کا دوش یہ دی آپ نے پچھلے جنم میں ساپوں کو مارا ہو ساپوں کو الگ الگ کیا ہو تو اس جنم میں راہو دوش اتپن ہو جاتا ہے کیتو دوش اتپن ہو جاتا ہے پچھلے جنم میں آپ نے ایدی کسی کو تڑپایا ہو ہونے سے تڑپایا ہو جانوروں کو ایک ہونے سے تڑپایا ہو اس پرکار سے جنہی آپ نے کسی بھی منوش کو یا کسی بھی جیو جنتو کو الگ الگ کیا ہو ویرہ کی اگنی میں ڈالا ہو تو کھیتو دوش کی اتپتی ہوتی ہے اس لئے ناغ گرہ کشت اوش پردان کرتے ہیں جیسا کہ آپ پچھلے جنم میں کرم کر کے آئے اس کے حساب سے تو آپ پہلے اپنی پتری کا کسی اتپنی 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 پتری کا میں یہ دکھوائیں کس پرکار کا دوش ہے پچھلے جنم میں کیا پاپ کرم میں زیادہ کر کے آئے کس کا شعب میرے اُپر لگا ہوا ہے اُس شعب کی وموقتی کریں اس جنم میں اس جنم میں جس کا شعب لگا ان کی سیوہ زیادہ کریں ماتا کیا شعب ہو تو ماتا کی سیوہ کریں پتہ کا شعب ہو تو پتہ کی سیوہ کریں یры دنوکر چاکر کا شعب ہے تو ان کی سیوہ زیادہ کریں ان کو پرسند کرنے کا پریاست کریں تو جس کا بھی شاپ لگا ہو ان کو پرسند کریں پیسے کوڑی سے پرسند کریں دان دھرم کر کے پرسند کریں ان دان دے کر کے پرسند کریں وستر دے کر کے پرسند کریں سونے چاندی دے کر کے پرسند کریں ان کا آشیرواد لے تو پچھلے جنم کا جو بددعا ہے وہ اس آشیرواد سے برابر ہو سکتی ہے کسٹ تو آئیں ہیں پر تو آپ کو willpower اتنی بڑی ہوگی کہ وہ کسٹ کسٹ محسوس نہیں ہوگا اس لئے جو تیشی کے پاس اوشی جائیں اپنی پتری کا دکھوائیں اور کون سے اسٹ دیوتا ہیں آپ کے پچھلے جنم کے کون سے اسٹ دیوتا ہیں اس جنم میں کون اسٹ رہے گا یعنی آپ نے اسٹ غلط چن لیا تو بھی آپ کے گرن اکشتر آپ کے اوپر زیادہ حملہ کرتے ہیں تو اسٹ اس ڈھال کا کام کرتا ہے اس لئے اسٹ کا نردھارن اوشی کریں اپنے لگن کے انصار لگن میں جو راشی بیٹھی رہتی ہے اس راشی کے جو دیوتا ہوتے وہی آپ کے اسٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنے کسی اچھے جوتی شاہ چارے سے پتہ کریں جس کو اچھا گیان ہو انوہا ہو اور کسٹو سے مکتی کرنے کے لئے بھگوان نے جو مشین کیا مینیول بنایا ہے اس مینیول کا انصار چلیں اماسیا کے دن سہواس بلکل نہ کریں اماسیا کے دن شراب مانس کا سیون بلکل نہ کریں پرائی اسٹری کا بھوک تو زندگی بھر کبھی بھی نہیں کرنا ہے آپ کو اسٹری کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اسٹری کو گالی نہیں دینا ہے رامان جی کا پاتھ کریں گیتہ جی کا پاتھ کریں گروہ کے آدیش انصار گروہ کی پوتھی کا پان کریں یا جو بھی آپ کے گروہ جن کو آپ نے گروہ بنائے ان کے آدیش کے انصار جو وہ منطر دے اس منطر کا جاپ کریے گا ہون اوشی کروائے سال میں ایک بار یا تھا شکتی یا تھا یوگ سامردھ کے انصار اپنی جمع پونجی کا اپنی کمائی کا پانچ پرسنٹ حصہ گروہ کو اوشی دان دے تاکہ گروہ شکشہ اور بڑھاتا رہے اور اپنا کام وہ کرتا رہے اس کے من میں لوب لالچ کی اتپتی نہ ہو کیونکہ وہ دھرم کا کام کرتا تو دھرم کا کام بڑھانے میں آپ کا بھی یوگ دان رہے گا یدی وہ ہون پوجن کرتا ہے جپ تپ کرتا ہے اور یدی آپ اس کو پانچ پرسنٹ حصہ دان دیتے ہو اپنی کمائی کا تو وہ گروہ مہاراج جو کماتے ہیں پنی اس کا پانچ پرسنٹ حصہ آپ کی کھاتے میں سوتہ ٹرانسفر ہوتا ہے چاہے آپ پنی نہ کرو تو بھی پنی ٹرانسفر ہوگا سب گروہ مہاراج کو اپنی کمائی کا پانچ پرسنٹ دینے سے اس لئے جن کو بھی آپ نے گروہ بنایا ہو ان گروہ کو یتا شکتی یتا یوگ سامردھ کے انصار دان دکشنہ آوشک دیں ان کے لئے جو بھی ان کو آوشکتہ ہوتی ہے جیون جینے کے جیون نروہ کے لئے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے یا کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے اس کے لئے بھکتوں کو ہی گروہ کی سہائتہ کرنا چاہیے جیم آتا دی جیم آکا مکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرتواسی نیتم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کام آکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے مہی شانی مہا مہے چامنڈے منمالی نی آیو آیوگ اشور دے ہی میں دے ہی میں دے ہی پرمشوری اوم جین تھی منگلا کالی بد کالی کپالی نی دھرگا چھما شیوا داتی سوہا سدا نمستو دے دھرگتی ناشینی دھرگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے غمارما مرمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکمانی جائے جائے مہ جگت جنی آدھی شکتی بھوانی آلہادینی شکتی کشت نیوارینی دکھ نیوارینی سیہوائینی مہیشا سر مردنی چند منڈ ناشینی آپ کو سکھی رکھے سوست رکھے پرسند رکھے آنند میں رکھے اور آپ نیروگی کائی بنے رہیں ایسی ہم ماں کا مکھا سے پراتھنا کرتے ہیں جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھا